فرنس آج میں لے کر آئیں ہوں سوجی کی پاپڑ کی ریسیپی فرنس ہولی آنے والا ہے ہر کسی کے گھر میں ترہ ترہ کے پاپڑ چیپس بنائے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آسکل کے بھاگ دوڑ میں کس کے پاس فرنس زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے جھٹ پٹ سے منٹوں میں بننے والی کوئی ایسی پاپڑ کی ریسیپی سیئر کیا جائے جسے بنانا بہت ہی آسان ہے کم ٹائم میں بن بھی جائے گا پاپڑ اور کھانے میں اتنا ہی کرسپی ہوگا تو فرنس دیکھئے میں نے سوڈی کا پاپڑ کتنا کرسپی بنایا ہے میں آپ لوگوں کو ایک توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنی کرنچی ہماری پاپڑ بنی ہے فرنس یہ دیکھئے پرفیکٹ بلکل وائٹ وائٹ لگ رہی ہے نا بلکل مارکیٹ فالی پاپڑ تو فرنس آئیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم لوگ جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہ منٹوں میں بننے والی سوڈی کی پاپڑ کیسے بنی ہے ہلو فرنس میں ہوں لالیتا اور شواگت کرتی ہوں آپ سب کا لالیتا کچن ہیلدی اور ٹیسٹی پوڑ میں فرنس دیکھئے میں نے ماتر تین سماغری کا یوز کر کے بہت ہی ٹیسٹی اور کرنچی کرسپی پاپڑ تیار کیا ہے یہ دیکھئے میں نے ون کپ سوڈی لیا ہے باریک والی سوڈی لیا ہے فرنس اسے راوہ بھی بولا جاتا ہے اور ون ٹیبل سپون سابود جی رہا ہے اور ٹیسٹ کے کورڑنگ نمک ہے فرنس سب سے پہلے میں نے ایک بھگونا لے لیا اور اس میں سوڈی کا آٹھ گونا میں پانی ایڈ کروں گی فرنس آپ جس کپ سے سوڈی لے اسی کپ سے آپ آٹھ کپ پانی لے ایک کپ سوڈی ہے تو آٹھ کپ پانی یعنی سوڈی کا آٹھ گونا پانی اور فرنس بلکل یہ بہت ہی جلدی سے پاپڑ بن کر تیار ہو جاتا ہے کم ٹائم میں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بچے اسے مانگ مانگ کر کھائیں گے آپ اس پاپڑ کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیسے گا ایک بار یہ دیکھیں فرنس میں نے اس میں آٹھ کپ پانی ڈال دیا اب میں اسے گیس پہ رکھ دوں گی اور جب پانی ہماری گرم ہو جائے گی تو میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے سوڈی ایٹ کروں گی یہ دیکھیں فرنس گیس پہ میں نے اس بھگونے کو رکھ دیا اور پانی ہماری گرم ہو گئی ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے سوڈی ایٹ کروں گی کنٹینیو اسے مکس کرتے ہوئے فرنس بلکل لو فلم پہ یہ پروسس کو کرنا ہے اور آپ کو بیچ میں اسے اسکیپ نہیں کرنا ہے کنٹینیو اسے چلاتے رہنا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ بیچ میں چھوڑ دیں گے تو گھٹھلیاں بن جائے گی اور نیچے سے تلوے میں چپک جائے گا سوڈی اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس ٹائم کوئی بھی جلدی بازی نہ کرے بلکل لو فلم پہ اسے اچھے سے کوک کرنا ہے جتنا اچھا سے آپ اسے کوک کریں گے فرنس اتنی اچھی اور فلکی پاپڑ بن کا تیار ہوگی کنٹینیو اسے ملاتے رہے فرنس میں نے صرف جیرہ نمک ایڈ کر دیا میں نے صرف جیرہ اور نمک کا پریوک کیا ہے آپ چاہے تو کالی مرچ کو دردرہ کٹ کر کے لے سکتے ہیں یا پھر ریڈ چیلی آتا ہے ریڈ چیلی کا پوڈر بھی آپ یوں کر سکتے ہیں بات مجھے صرف وائٹ پاپر چاہیے تھے اس لیے میں نے صرف جیرہ اور نمک کا پریوک کیا ہے آپ جیرہ کی زب جوائن کا بھی پریوک کر سکتے ہیں اگر آپ کے یہاں دھوپ نہ آتا ہو تو آپ اسے پنکھے کے نیچے بھی تین سے چار دن تک اسے سکھا سکتے ہیں تین سے چار دن آپ پنکھے کے نیچے اسے سکھائیے گا بہت پرفیکٹ آپ کا پاپر بنے گا یہ دیکھئے دس نیٹ ہو گیا ہے اور یہ جو ہمارا دو ہے پاپر بنے کے لیے بلکل پرفیکٹ تیار ہے یہ دیکھئے continue میں نے اسے چلاتے ہوئے مکس کرتے ہوئے اسے پکا لیا ہے یہ دیکھئے ہمیں اسی طریقے کا بیٹر چاہیے یہ نہ تو زیادہ ٹھیک ہے نہ زیادہ گاڑھا ہے بس اسی طریقے کا چاہیے یہ دیکھئے اب پرنس میں نے اس میں جو ون ٹیبل اسپن جیرہ لیا تھا اسے ایڈ کر دوں گی اور گیس کو آف کر دوں گی پرنس آپ جیرہ کو بیچ میں ایڈ نہ کریں گیس آف کرنے کے بعد ہی جیرہ کو ایڈ کریں اگر آپ پہلے جیرہ کو ایڈ کر دیجئے گا تو آپ کا جو پاپر کا کلر ہے وہ وائپ نہیں بنے گا اس لئے اس بات کا دھیان دینا ہے یہ دیکھئے میں نے ایک پنی کو فیلا لیا ہے اور اس پروسس کو پھٹا فٹ کرنا ہے اور اسے راؤنڈ سیپ دیتے ہوئے پاپر کا میں نے یہ دیکھئے پھٹا فٹ پاپر میں بنا لوں گی یہ دیکھئے پاپر کا سیپ دوں گی آپ چاہے تو اس سے تھوڑا بڑا سائز بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں آپ پاپر کا سائز اپنے ایک آڈنگ رکھیں اور گھر میں اگر دو چار میمبر ہو بہت سارے پاپر آپ کو بنانا ہو تو آپ لوگ اس پاپر کو چاروں لوگ مل کر کے بنائیں اور فرنس میں اسے دو دن کے لئے دھوپ میں سکھاؤں گی یہ دیکھئے فرنس دو دن میں نے اسے دھوپ میں سکھنے کے لئے رکھ دیا تھا اور کتنی پرفیکٹ ہماری پاپر سکھ کر تیار ہوئے یہ دیکھئے اور ایک بھی پاپر فرنس پھٹا نہیں ہے اور کتنی ٹرانسپیرنٹ ہماری پاپر بن کر تیار ہے تو آئے فرنس اب چلتے ہیں اسے تلنے کے پروسس میں یہ دیکھئے میں نے گیس پہ کڑاہی رکھ دیا اور کڑاہی میں میں نے تیل ڈال دیا ہے اور تیل ہمیں ہائی گرم چاہیے اور ہائی فلیم پہ پاپر کو ہائی فلیم پہ always تلے اور ہائی تیل گرم ہونا چاہیے اگر آپ لوگ فلیم پہ تلیں گے تو آپ کا جو پاپر اچھے سے کھلتا ہے وہ نہیں کھلے گا یا اچھا یہ دیکھئے تیل گرم ہو گیا ہے اب میں اسے پاپر ڈالوں گی یہ دیکھئے فرنس میں نے اس میں پاپر ڈال دیا یہ دیکھئے پاپر جو ہے تیل سے تیار کر اوپر آ گیا اور کتنی وائٹ پاپر ہماری بنی ہے دیکھ لیجئے تو اس جھٹ پٹ سے بننے والی پاپر کی ریسیپی کو آپ لوگ جلو ٹرائے کیجئے گا ایک اور تل کر دکھاتی ہوں آپ لوگ کو یہ دیکھئے کتنی وائٹ پاپر بنی ہے یہ دیکھئے سارے پاپر میں ایسے ہی تل لوں گی یہ دیکھئے فرنس سارے پاپر کو میں نے تل کا تیار کر لیا فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آس کی یہ سوژی کی پاپر کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو ایک لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پر پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ میں کوئی بھی نیو ویڈیو لے کر آؤں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور بیل آئیکن پر پریس کرنے کے بعد آل پر پریس کر دیجئے گا جس سے ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی فرنس میں پھر ملوں گی ایک نیو ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی